نواز شریف صاحب کے لئے معاملہ پرسنل بھی ہے آپ بات تو کرتے ہیں کہ جی آئین کی حکم نامی ہے سارا بات مگر جب وہ ٹویٹ ریجیکٹ جب یہ ریپورٹ ریجیکٹڈ کی بات کرتے ہیں تو یاد دلاتا ہے چار سال پرانے اس ٹویٹ کی جس نے ریپورٹ ریجیکٹ کیا تھا حالانکہ اس کو واپس لے لیا گیا تھا ٹویٹ کو مگر وہ پرسنل ہے ان کے لئے معاملہ یہ پرسنل بات کی ہے اس میں پرسنل معاملہ یہ بھی ہے کہ مہم نواز شریف کی بیٹی ہیں اور بیٹی ہیں سانجی ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں اس طرح اس کے کمرے میں توڑ کے پولیس کا یا رینجرز کا یا جو بھی لوگ تھے ان کا داخل ہونا میرا خیال ہے کہ even in the worst circumstances in پاکستان میں اس طرح نہیں ہوا کہ کمروں میں پرائیوٹ فومز میں چلیں کس نے دیوار پاند لی دیوار پاند کے اندر چلا گیا یہ ہوتا رہا ہے اس طرح نہیں ہوتا رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک موقع ہے تھا بھی اور آج بھی ہے کہ ہم اس طرف چلیں جہاں پہ ہم سب لوگ اپنے اطراف کریں اس بات کا کہ ماضی میں جس سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہوئی ہے چاہے وہ ruling elite کے کوئی بھی حصہ ہے چاہے وہ establishment ہے parliament ہے judiciary ہے میڈیا ہے executive ہے سب سے استعمائی طور پر غلطی ہوئی ہوئی ہے اور یہ ایک opportunity تھی بھی اور آج بھی ہے کہ اس کو continue کریں میں ایک فکرہ صرف ایک کروں گا کہ اس میں جو انہوں نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ departmental inquiry ہوگی اگر وہ inquiry جو ہے وہ عوام کو پتہ لگے وہ شفاف ہو اور وہ جس طرح ہم لوگوں کی جو ہے وہ inquiryیں ہوتی ہیں یہ ہم لوگوں کے مقدمات ہوتے ہیں وہ ثابت بھی نہیں ہوئے ہوتے اور وہ ساری کی ساری دنیا کو پتہ لگ دے ہوتا ہے ہمارے ماتھے کے اوپر جو ہے وہ ٹیکے لگا دیے جاتے ہیں تو اگر یہ inquiry اگر ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو نیہ صاحب نے اس پہ جو اپنی dissatisfaction کا اظہار کیا ہے اس کی بھی میرا خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی compensation ہو جائے گی مگر نواز شریف صاحب جب نواز شریف صاحب نے نام لیا جلسوں میں تو اتحادیوں کے ریزرویشن ہیں اس پر پاکستان پیپرز پارٹی کے تحفظات ہیں اس پر اب جبکہ بلاول ویلکم کر رہے ہیں نواز شریف صاحب پبلکلی اس کو کہہ رہے ہیں کہ ریجیکٹ کر رہے ہیں اس معاملے کو تو آپ اتحادیوں کو بھی مشکل میں نہیں ڈال رہے ہیں اور آخر میں کہیں آپ تنہا تو نہیں رہ جائیں گے اگر اتحادی کہیں نہ کہیں انہیں نظر آئے کہ آپ بہت زیادہ آگے آگے بڑھیں دیکھیں میں تھوڑا سا آپ کو پتا ہے کہ اس سلسلے میں میں ایک پہلے بیان دے چکا ہوں اور اس کی ویسے میں جو ہے وہ criticism کا نشانہ بھی بنا ہوں اور بعد میں مجھے اس پر معذرت بھی کرنی پڑی تو میں پی ایم ایل این ورسس پی سمارٹی کے جو معاملات ہیں وہ پی بی ایم میں جو ہمارے لیڈرز جو ہیں شرکت کرتے ہیں ان پر چھوڑ دیتا ہوں انفرادی طور پر میں اپنی رائے کا اظہار نہیں کروں گا لیکن میں پھر کہوں گا کہ یہ ایک opportunity ہے اور ابھی بھی اس میں جگہ جائش ہے سویل وڑائی صاحب کے آرٹیکل کے مطابق آپ بھی اس گروپ میں شامل ہیں نون لیگ میں جس میں رانہ تنویر حسین صاحب تو نے کہہ بھی دیا انہوں نے خود بھی خورم دستگیر سرلا رایا سادی خواجہ ساد رفیق جو جارہانہ بیانیے کے بجائے مذاکرات کا راستہ اپنانے پر زور دے رہے ہیں کہ پبلکلی اتنا جارہانہ بیانیہ نہ ہو میں مذاکرات کا راستہ جو ہے کوئی بھی ریجیکٹ نہیں کرتا پی ڈی ایم کی جتنی جماعتیں ہیں یا جتنے بھی لیڈرشیپ ہے وہ مذاکرات کا ریجیکٹ نہیں کرتا لیکن مجھے ہم مذاکرات کے کوئی بیسز ہونے چاہیے ایک عورنبل محول جو ہے کریئٹ ہونے چاہیے جس میں ہم مذاکرات کا آغاز کر سکیں اس میں دیکھنا اب یہ ہماری اس وقت جو حکومت ہے جیسی بھی ہے میرا مطلب ہے سیلیکٹڈ ہے دانگلی کی پیداوار ہے اس کے تمام تر اس کرائیسز کے مطلق بیان آج جو ہے جھوٹے ثابت ہوئے انہوں نے کہا لے یہ واقعی نہیں ہوا حکومت کے ترجمہ نے پرائیم میسٹر نے یہ بیان دیئے وہ بھی جھوٹ ثابت ہوئے سب کچھ غلط ثابت ہوا آپ بتائیں اس کی کیا کریڈیبلیٹی ہے اس کو کیوں بے ساکھیاں پر پروائیڈ کی جا رہی ہیں وہ موجودہ حکمرانہ کو جو ہے یعنی خویل صاحب آپ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہی کھڑے ہیں بیانیے پہ اور پبلکلی جو بیانیے ہیں ان کا میں نواز شریف کے ساتھ ماتے دم تک جو ہے نا ساتھ اس کے ساتھ کھڑا ہوں اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونے چاہے میرا وہ قائد کل بھی تھا ہے آج بھی ہے اور قبر کی جو ہے دیواروں تک وہ میرا قائد ہے